کوپن ہیگن میں تحریک کشمیر دنمارک زیرہ تمام آل پارٹیز کشمیر کانفرنس منقض ہوئی جس میں دنمارک کی نمائیہ سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنے تاب ان کا بھرپور یقین دلایا اس بارے میں دیکھتے ہیں تنمیر حسین کی ریپورٹ کوپن ہیگن دنمارک میں تحریک کشمیر کے زیرہ تمام آل پارٹیز کشمیر کانفرنس منقض ہوئی جس میں ڈنمارک کی نمائیں سیاسی و سماجی اور مذہبی جماعتوں نے بھرپور شرکت کی تمام جماعتوں کی جانب سے تحریک کشمیر ڈنمارک کے کام کو خوب سراحہ گیا اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا کوئی بھی تنظیم ہو کشمیریوں کی جو ملد کرتی ہو ہم ان کے ساتھ ہیں ناوہ پتھان ناوہ سندھی ناوہ بلوچی صرف ایک پاکستانی ایک کشمیری کے بھائی ہونے کے ناتے ہم یہاں پہ آئے ہیں تحریک کشمیر ڈنمارک کے صدر عدیل آسی کا اجلاس کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تحریک کشمیر ڈنمارک کو یہ عزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ ڈنمارک میں پہلی انٹرنیشنل کانفرنس کی مذبانی کریں گے جس میں امریکہ سمیت یورپ بھر سے کشمیری رہنما شرکت کریں گے جبکہ کانفرنس کا مقصد دنیا بھر میں کشمیر پر کام کرنے والی تحریکوں کو یقجہ کرنا ہے میا منیر حسین نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور تحریک ازادی کشمیر میں اپنے تمام تر وسائل بروع کار لانے کے عظم کا اظہار کیا انصر حسین نے تحریک کشمیر ڈنمارک کی کاوشوں پر روشنی ڈالی اور مغربی میڈیا اور سیاستدانوں کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت پر زور دیا مشہور سماجی شخصیت اور عدو شاعر خواجہ آصف نے ترانہ پیش کر کے حاضرین کو خوب محضوظ کیا جبکہ اس موقع پر پاکستانی نظار ڈینش سیاستدان عباس رزوی اور قاسم نظیر میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہم تحریک کشمیر میں اپنی جان مان ہر چیز کے ساتھ ہم شامل ہیں پانفرس میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کے صدر چودری ولایت خان مسلم لیگ ڈنمارک کے صدر راجہ شنات پی ٹی آئی ڈنمارک کے صدر چودری آیوب مسلم لیگ یوت ونگ کے صدر راجہ فرہاد سیکنڈے نیو یورٹ ونگ کے صدر آشر چوہان عوامی تحریک ڈنمارک کے صدر غلام ویودین پاک کشمیری سوشل فورم کے صدر میر جاوید مسلم لیگ کاف کے راجہ تارک انجم ورلڈ پیس آرگنیزیشن کے چیئرمن عابد علی عابد نمل کالج کے آمیر خان دورانی منحاج القرآن ڈنمارک کے اکرام جوڑا پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک اور جماعت اسلامی ڈنمارک سمیت تمام اسلامی سنٹرز کے نمائندہ گان نے شرکت کی